اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا ہمیپیتھک ڈاکٹر عزوان ساکت اور آپ سے مخاطب ہوں شما ہمیو کلینک لاور پاکستان سے آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ہمیپیتھک میڈیسن پلساٹ اللہ کے بارے میں پلساٹ اللہ جس کو ہم ون فلاور کے نام سے بھی جانتے ہیں ویدر کوک کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ ایک بہت خوبصورت پودا ہے بڑے اچھے اور خوبصورت قسم کے اس کے پھول ہوتے ہیں اور اس کا تعلق پلانٹ کینگڈمز ہے ظاہر ہے کہ جب یہ پودا ہے تو اس کا تعلق بھی پلانٹ کینگڈمز سے ہی ہوگا اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کو گلے لالا بھی کہا جاتا ہے اور جیسے ایک علامہ اقبال کا شہر ہے کہ جس سے گلے لالا میں ہو تھندک وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان تو اگر اس کے پہلے مصرے کو لیں تو وہ مصرہ اس دعائی پہ یعنی گلے لالا پہ بالکل جو ہے وہ فٹ بیٹھتا ہے کہ یہ انتہائی نرم مزاج خواتین و حضرات کی میڈیسن ہے اور یہ انتہائی دھینے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ ٹھندک کی یعنی جو سردیوں کی دعائی ہے جو سردیوں میں تکالیف جن کی بڑھ جاتی ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے تو اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ یہ کن کن امراض میں یہ کام آتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی اگر ہم خاص علامات لیں تو پیاس کا نہ ہونا تھرسلس جو ہے نا وہ پیشنٹ ہوتا ہے کہ اس میں شدید قسم کی بخار میں بھی جو ہے نا اس میں پیاس نہیں ہوتی ہے اور صبح کے وقت اٹھنے پر جسم میں درد گردن میں اکڑاؤ یہ چیز اور شام کو نیند کا غلبہ اس کے علاوہ آئرن کے زیادہ استعمال سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں لیڈ کے استعمال سے سیسا کے استعمال سے جو برے اثرات مرتب ہوتے ہیں تابکاری کے جو بد اثرات ہیں ان کو یہ رفع کرنے میں بہت اچھی میڈیسن ہے اگر اس کو ہم دیکھیں کہ اطراف کے والے سے تو اطراف جسم کے والے سے دیکھیں تو یہ زیادہ تر دھائیں جسم جانب کے امراض جو ہے رائٹ سائیڈ کی یہ جو میڈیسن ہے وہ زیادہ ہے اس مریض کے جو پلسٹیلا کا مریض ہے اس کی رات کو امراض بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے جتنے بھی ڈسچارج ہیں جتنی بھی سیکریشنز ہیں جتنے بھی اخراج ہیں جو جسم سے کوئی بھی چیز جو خارج ہوتی ہے وہ ساری کی ساری تھک ہوتی ہے گاڑی ہوتی ہے ییلوش ہوتی ہے یعنی پیلے کلر کی ہوتی ہے زرد کلر کی ہوتی ہے اور گرینش ہوتی ہے کہ وہ پیلا اور بعض دفعہ گرین یعنی سبزی مائل جو ہوتا ہے وہ کلر ہوتا ہے اس کا اور اگلی چیز جو ہے کہ وہ سمیلی ہوتی ہے یعنی اس کے اندر بدبو ہوتی ہے بودار ہوتے ہیں وہ جو جتنے بھی ڈسچارج ہیں کہیں سے بھی ہیں خواہ وہ ناک سے کچھ چیز خارج ہو رہی ہے خواہ وہ وجینہ سے کچھ چیز خارج ہو رہی ہے خواہ وہ کان سے خارج ہو رہی ہے خواہ کسی پھوڑے سے خارج ہو رہی ہے کسی فنسی سے خارج ہو رہی ہے خواہ وہ سوزاک کی سکریشن ہے اخراج ہے خواہ وہ وائٹ ڈسچارج ہے عورتوں میں جو جو اس کا ہے لیکوریا کا ڈسچارج ہے خواہ بلگم کا اخراج ہے وہ خانسی کے ذریعے بلگم آ رہی ہے یا بغیر خانسی کے بلگم آ رہا ہے تو ہر قسم کا جو بھی اخراج ہے کسی بھی جگہ سے آ رہا ہے وہ تھک ہوگا ییلوش ہوگا گرینش ہوگا سمیلی ہوگا یہ چیز پلسٹ اللہ کی خاص علامات میں سے یہ علامت ہے بے شک وہ جو پیچس میں آؤں آ رہی ہیں تو وہ بھی اس طرح کی پیچس میں جو آ رہا ہے وہ بلگم آ رہا ہے تو وہ بھی اس طرح سے گاڑا بھی ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ سمیلی بھی ہوتا ہے اور گرینش بھی ہوتا ہے ییلوش بھی ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ پلسٹ اللہ کی خاص امتیازی خصوصیات میں پائی جاتی ہیں اگلی چیز یہ ہے کہ جیسے اس کا مزاج بدلتا ہے اسی طرح سے اس کی علامات بھی بدلتی ہیں سیکریشن کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی بدلتی ہے یعنی یہ پیشنٹ جو ہے وہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کہ کھنڈا کھڑونا ہے یعنی کبھی کسی طرف مائل کبھی کسی طرف مائل کبھی غصے میں کبھی پریشانی میں کبھی غم میں کبھی خوشی میں اس کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے یعنی یہ گھڑی میں تولہ ہوتا ہے اور گھڑی میں ماشا ہوتا ہے اسی طرح سے اس کے مزاج کی طرح اس کی جو اخراجات ہیں جو چیزیں خارج ہوتی ہیں سیکریشنز ہیں وہ بھی بدلتی رہتی ہیں یعنی اس کے کبھی بھی پیشنٹ کے دو پھانے ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اگر وہ خاتون ہے تو اس کا ہیز کی کنڈیشن جو ہے کبھی بھی ایک اخراج جو ہے وہ دوسری کے طرح کا نہیں ہوتا ہے یعنی کبھی کسی طرح کے خارج ہو رہا ہوتا ہے بلاڈور کبھی کسی طرح کا تو اسی طرح سے کوئی بھی جو اس کا اخراج ہے سیکریشن ہے وہ ایک طرح کی نہیں ہوتی بلکہ بدلتی رہتی ہے جیسے اس کا مزاج بدلتا ہے اس کی سیکریشنز بھی اسی طرح سے بدلتی ہے اس کا پیشنٹ جو ہے وہ اندیرے سے خوف کھاتا ہے سوفٹ سپوکن ہوتا ہے اور ویسے بھی اس کی سکین جو ہے وہ بھی بڑی سوفٹ ہوتی ہے چمکیلی ہوتی ہے خوبصورت ہوتی ہے اور یہ بودھ پریت سے خوف کھاتا ہے تنہائی سے خوف کھاتا ہے اور اس کو پشتاوہ لگ جاتا ہے ذرا سی کوئی بات جو ہے ہے نا وہ اس سے کوئی کسی سے تھوڑا برم ہو جائے کسی سے کوئی بات جو ہے وہ غصے میں کہہ دے تو پھر اس کو پشتاوہ لگ جاتا ہے یہ پیشنٹ جو ہے اس میں سستی پائی جاتی ہے اور کوئی بھی فیصلہ جو ہے نا وہ جلدی نہیں کر پاتا بسین پار اس کے اندر بہت کم ہوتی ہے قوت فیصلہ کا فقدان جو پلسٹیلا کا پیشنٹ ہے اس میں بہت پائی جاتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو باتیں جو علامات میں سمٹمز بتا رہا ہوں نا یعنی اگر کسی پیشنٹ میں یہ سمٹمز ہوں تو یہ میڈیسن چونکہ اس کے مماثل میڈیسن ہوتی ہے اگر یہ علامات پائی جائیں تو اس کو یہ دعائی دی جائے تو اس کی یہ علامات ختم ہو جاتی ہیں یا اس کی یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں یا پلسٹیلا جو میں آپ کو یہ علامات بتا رہا ہوں اگر کسی مریض میں یہ علامات پائی جائیں تو ان دی جائے تو اس کو آرام آ جاتا ہے یہ دعائی دینے سے یہ پیشنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی بات پر ہنسنے لگ پڑتے ہیں اور ذرا سی بات پر رو دیتے ہیں اپنی بیماری کا ذکر کرتے وقت بھی یہ رونے لگ جاتے ہیں ڈاکٹر کو بتاتے بتاتے زاروں کتار رونا شروع ہو جاتے ہیں ہنسوں سے رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے انتہائی نرم مزاج ہوتے ہیں یہ پیشنٹ شریف ہوتے ہیں اور بیسیکلی یہ وزدل قسم کے پیشنٹ ہوتے ہیں چھوٹی باتوں سے بھی ڈر جاتے ہیں بماری کے بارے میں بھی ذرا ڈاکٹر بتا دے کہ اس طرح سے ہے تو اس کا وہم دل میں لے لینا اور اس کے اوپر رونا شروع کر دینا یا اس پر پریشان ہو جانا اس لیے ایسے مریضوں کو بی این اے ڈاکٹر آپ کو یہ چاہیے کہ بلا وجہ ان کے اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو مختلف قسم کے وہموں میں نہ ڈالیں اور ان کو بیماری کے بارے میں زیادہ سویرٹی نہ بتائیں کہ یہ آپ کی بیماری جو ہے وہ کتنی خطرناک ہے ڈاکٹر کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو آرام دے اس کو شفاہ دینے کی کوشش کریں شفاہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو تسلی دے کہ میں آپ کی جو میڈیسن دے رہا ہوں انشاءاللہ یہ جو ہے نا آپ کے مرض کو ٹھیک کر دے گی بجائے اس کے کہ اس کو بیماری کی شدد کے بارے میں بتا کر اس کو اور پریشان کیا جائے چونکہ یہ پیشنٹ فلسیٹ اللہ کا بزل بھی ہوتا ہے اور جلدی پریشان ہو جانے والا بھی ہوتا ہے تو اس لیے اس کو یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے اور اس مریض کی جو مرض ہے اس کے بھی دو حملے جو مرض کہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے بلکہ مرض کی حالت اس کی بدلتی رہتی ہے اگر دردیں ہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی رہتی ہیں بلکہ ٹریول کیا کرتی ہیں ابھی اس کے گھٹنے میں درد ہو رہا تو اچانک گھڑنے کا درد جو ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے پیشنٹ اور اس کے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے یعنی درد لمحے میں بدلتے رہتے ہیں اور اس مریض کو شازو ناظر ہی پیاس لگتی ہے پیاس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اس پیشنٹ کی بلکہ ٹلہ کا جو پیشنٹ ہے اس مریض کو حرکت کرنے سے اور کھلی ہوا میں پھرنے سے آرام محسوس ہوتا ہے جیسے بریونیا کا پیشنٹ ہے تو اس کو حرکت سے تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کا پیشنٹ جو ہے اس کو چلنے پھرنے سے حرکت کرنے سے آرام محسوس ہوتا ہے اور کھانے کے بعد اور آرام کرنے سے بھی اس کو سکون محسوس ہوتا ہے یعنی کھانا کھانے کے بعد اگر وہ لیٹ جاتا ہے تو اس کو سکون سکون محسوس ہوتا ہے اور شام کو بند کمرے میں اس کی تکالیف بڑھتی ہیں جون جون شام ہوتی ہے یا وہ کسی کو کورڈ کمرے میں جاتا ہے تو اس کو تکلیف بڑھتی ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ سردی میں بھی کھڑکیاں کھلی رہیں اور جتنی بھی اس کی رتوبات ہوتی ہیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ ہلکی زرد ہوتی ہیں یا سبزی مائل ہوتی ہیں اور اس کا دورانے خون جو ہے وہ ہمیشہ سست ہوتا ہے مریضہ کو یا مریض کو اکثر ہر وقت ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے بلکہ اس کو ٹھنڈک زیادہ لگتی ہے یعنی کوئی بھی کسی بھی قسم کا درد ہو رہا ہے اس کے ٹاؤںوں میں درد ہو رہا ہے سر میں درد ہو رہا ہے تو ساتھ درد کے ساتھ ساتھ اس کو ٹھنڈ بھی لگ رہی ہوتی ہے اور دردیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ متواتر جگہ بدلتی رہتی ہیں ایک جگہ سے اڑ کر دوسرے جسم کے حصے پر نمودار ہو جاتی ہیں یعنی اچانک ایک جگہ میں درد ہو رہا ہے پھر دوسرے ہی لمحے دوسری جگہ پہ درد ہو رہا ہے ایک لمحے میں وہ شدید درد ہوتا ہے اور دوسرے لمحے میں وہ درد بالکل نرم ہو جاتا ہے یعنی اس کی دردیں جہاں پہ جگہ بھی بدلتی ہیں وہاں پہ اپنی شدت کو بھی جو ہے نا وہ برقرار نہیں رکھتی ہیں بلکہ اچانک جو ہے نا اس کی شدت کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے پلسٹ اللہ کے پیشنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ویسے تو یہ پولیکریسٹ ریمیڈی ہے یعنی جسم کے ہر آرگن کے لیے یہ دوائی جو ہے وہ کارامت ثابت ہوتی ہے یعنی جسم کا کوئی ایک حسابی ایسا نہیں ہے جس کے لیے یہ میڈیسن نہ ہو لیکن اس دعا کو اگر مستورات کی میڈیسن کہا جائے خاتین کی میڈیسن کہا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا بلکہ یہ دوائی مستورات کی امراض میں بہت زیادہ کام آتی ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر پلسٹ اللہ اور خاتین اس ٹاپک پر اگر تھیسز لکھا جائے تو وہ یہ کئی صفات پر جو مستمل یہ تھیسز ہوگا میں اس کی کوشش کروں گا کہ اس سے ایک الگ سے بھی مستورات کے حوالے سے خاتین کے حوالے سے پلسٹ اللہ کی ایک الگ سے بھی آپ کو ویڈیو دوں ایک میرا لیکچر اس پہ بھی ہو کہ خواتین کے امراض اور پلسٹ اللہ لیکن فی اللہ ہم نے اس کو جنرلی دیکھتے ہیں کہ یہ دوائی مستورات کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور بچوں کے امراض میں بہت اچھی کام کرتی ہے پلسٹ اللہ دوائی کی مریضہ جو ہے وہ مٹاپے کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے مریضہ ہو یا مریض ہو دونوں ہی ان کا رجحان عام طور پر مٹاپے کی طرف ہوتا ہے یعنی پلسٹ اللہ کا پیشنٹ جو ہے وہ نرمو نازک تو ہوتا ہے لیکن عام طور پر دبلہ پتلا نہیں ہوتا اور اس کی مریضہ جو ہے وہ ہیز کا وقت جو ہوتا ہے اس کا مہباری کا وقت ہوتا ہے وہ مہینہ وقت پر کم آتا ہے اور ڈلے ہوتا ہے مقدار میں کم آتا ہے یہ پیشنٹ جو ہوتی ہے وہ ہمدردی کی وہاں ہوتی ہے تھوڑی سی ہمدردی اس کو دیں تھوڑا سا اس کو ڈلاسہ دیں تو وہ رونہ شروع کر دیتی ہے یا کر دیتا ہے دونوں کامی اور جلدی ہمت ہار دینے والا پیشنٹ ہوتا ہے یہ اس کا سٹیمنہ اتنا نہیں ہوتا کسی بھی جگہ پہ وہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا پیشنٹ نہیں ہوتا جیسے میں نے بتایا کہ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ تفان وہ جو چیز ہے وہ نقسمی مکہ میں پائی جاتی ہے اور جو ہمارا پلسٹلہ کا پیشنٹ ہے اس میں جس سے گلے لالا میں ہوتھنڈک وہ شبنم اس طرح کا پیشنٹ ہوتا ہے کہ اپنی بات پر کیم رہنے کے بجائے وہ فوری دور پر اپنی بات سے پیچھے اٹھ جاتا ہے یعنی سب مصب ہوتا ہے آجز آ جاتا ہے جلدی مان جاتا ہے جلدی جو ہے نا وہ پشتانہ شروع کر دیتا ہے اپنی غلطی کو مان کر اس میں مذہبی مالی خولیاں بھی پایا جاتا ہے یعنی مسلسل جو ہے نا وہ مذہبی رجحان اور بہت زیادہ جو ہے نا پیسے تو مذہبی رجحان اچھی بات ہے لیکن اس کا مالی خولیاں ہو جانا کہ بھی میں لازمی یہ کام کروں ورنہ مجھے یہ ہو جائے گا جیسے آج کل اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی مختلف میسج آتے ہوں گے کہ وٹس ایپ پہ بھی کہ جی اتنے لوگ کو یہ وٹس ایپ کریں تو آپ کو یہ خوشکبری مل جائے گی اس پیشنٹ کو اگر یہ بتا دیا جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ رات دن اسی کام میں لگی رہے یا لگا رہے کہ جی مجھے یہ خوشکبری مل جائے گی میں یہ کام کروں تو یا یہ ہوتا ہے کہ جی اتنے جو پیج ہیں اس کو فوٹوکاپی کروا کے آپ ان کو آج رات تک سقسیم کریں تو صبح تک تمہیں جو ہے نا لازمی ہے خوشکبری مل جائے گی تو یہ پیشنٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ اس بات کو لے کر جو ہے نا وہ چل پڑتا ہے اور وہ یہ کام کرنے کی طرف لگا جاتا ہے کہ بھی مجھے یقیناً اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو جائے گا خوشی میں بھی اور درد کی صورت میں بھی یہ دونوں صورتیں جو پیشنٹ میں آتی ہیں جو کفیات ہوتی ہیں اس کے اندر انتہائی درجے کے جو ہے نا وہ ماننے والی اس کی تجبیت ہوتی ہے یعنی خوشی بھی بہت زیادہ مناتا ہے اور درد کو بھی بہت زیادہ محسوس کرتا ہے اور اس کے جذبات بڑی جلد بھڑک اٹھتے ہیں غمی میں ہو یا خوشی میں ہو دونوں صورتوں میں اس کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں سردرد میں یہ میڈیسن بڑی کارامت ثابت ہوتی ہے یہ درد جو ہیں عموماً پیشانی سے شروع ہوتے ہیں اور پوپورٹوں کے اوپر اور کنپٹیوں میں ہوتے ہوئے پورے سر میں پھیل جاتے ہیں دردوں کی وجہ سے سر وزنی محسوس ہوتا ہے یہ درد پھارنے والے محسوس ہوتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ دھڑک رہے ہیں درد جو زیادہ کھانے سے درد عموماً شروع ہو جاتا ہے اور یہ بیسے بھی بسیار خوری میں بڑی اچھی میڈیسن ہے کہ جب بھی جو لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں تو ان کو اگر یہ دعائی دی جائے تو ان کا حازمہ ٹھیک ہو جاتا ہے میں نے شروع میں یہ ارز کیا ہے کہ یہ پولیکرسٹ میڈیسن ہے تو یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے نافن تک جس ان کے ہر آرگن پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہر آرگن کے لیے یہ مفید ثابت ہوتی ہے ہر آرگن کے ہر عضو کے آرزہ کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے جیسے موں کا ذائقہ خراب ہو تو یہ پلسٹ اللہ بڑی اچھی میڈیسن ہے دماغی دماغی محنت کرنے سے جھٹکے لگنے شروع ہو جائیں تو یہ میڈیسن بڑی اچھی ہے دماغی محنت کرنے سے جھپنے سے اور خاص طور پر شام کو جو ہے وہ بند کمرے میں درد زیادہ ہو تو یہ میڈیسن بہت اچھی ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر اس کو رائٹ سائیڈ کی میڈیسن کہیں تو یہ بھی بیجا نہیں ہے کیونکہ اس کی زیادہ علامات رائٹ سائیڈ پہ ہوتی ہیں جیسے نیکسو میڈیسن کی علامات زیادہ تر لیف سائیڈ پہ ہوتی ہیں اسی طریقے سے لائکو پورڈیم ہے تو وہ رائٹ سائیڈ کی علامات کو زیادہ کور کرتی ہے اور اسی طرح سارسہ پر اللہ ہے تو وہ رائٹ سائیڈ کو زیادہ کور کرتی ہے اسی طریقے سے پلسٹ اللہ بھی دائیں سائیڈ کی جو علامات ہوتی ہیں جہاں مراز ہوتے ہیں ان پہ زیادہ اچھا سر کرتی ہے جیسے دائیں جانب کا لقوا ہے دائیں جانب کا عصبی درد ہے اور اسی طرح سے دائیں آنکھ سے اگر آنسو زیادہ آ رہے ہیں یا دائیں سائیڈ کی آنسوں کی نالی بند ہے یا دائیں سائیڈ کی آنکھ سے پانی بیتا ہے یا دائیں سائیڈ کے کان سے پیپ خارج ہو رہی ہے تو اسی طریقے سے دائیں سائیڈ سائیڈ سے اگر ہونٹ جو ہے وہ سوج نہ ہوا ہے دائیں سائیڈ پہ اگر گوہنجنی بنی ہوئی ہے سٹائی بنی ہوئی ہے تو یہ میڈیسن دائیں سائیڈ پہ بڑا اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ بھی مثلا نیچلہ ہونٹ جو ہے وہ درمیان سے پھٹا ہوا ہے یا نیچلہ ہونٹ سوجہ ہوا ہے تو اس میں بھی پل سٹیلا بڑی اچھی میڈیسن ہے اس کے علاوہ شام سے لے کر نا نیم شب تک درمیان تک شب کی درد جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے خواہ چیرے کا ہو خواہ سر کا ہو تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اور خاص طور پر چیرے کا درد ہے یا سر کا درد ہے اس کے ساتھ اس کو تھندک بھی محسوس ہوتی ہے اگر اس کو تھندک لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پلسہ ٹلہ کا پیشنٹ ہے اس میں ہم علامات کو اگر کٹھے کرتے جائیں تو مثلا تھندک بھی ہے اور پیاس بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ رات کا وقت ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جب اس کے ساتھ کٹھی ہو جائیں علامات کے ساتھ تو پھر یہ پلسہ ٹلہ ہی ہوتی ہے اگر ہم اس کی موں کی علامات لیں تو اس میں یہ ہے کہ ذائقہ لیسدار ہوتا ہے موں خوشک ہوتا ہے پیاس نہیں ہوتی ہے مریض خوشک ہونٹوں پر بار بار جو ہے وہ اپنے زبان کو پھیرتا ہے تو زبان پر زرد یا سفید رنگ کی لیسدار جو ہے نا فر جمی ہوئی ہوتی ہے دان درد کو موں میں تھنڈا پانی رکھنے سے آرام ہوتا ہے حالانکہ عام طور پر گرم پانی سے تمام قسم کے دردوں کو آرام محسوس ہوتا ہے لیکن پلسہ ٹلہ میں تھنڈا پانی جو ہے وہ موں میں رکھنے سے آرام محسوس ہوتا ہے یہی لامت کافیہ میں بھی پائی جاتی ہے لیکن ظاہر ہے کافیہ کی باقی سیمٹمز جو ہیں وہ پلسہ ٹلہ سے نہیں ملتے ہیں تو لہٰذا جہاں پہ ہم کافیہ بنے گی میڈیسن وہاں کافیہ ہی دیں گے اور جہاں پہ ہماری جو ہے وہ پلسہ ٹلہ بنے گی تو پلسہ ٹلہ دیں گے اس طرح کیسے پلسہ ٹلہ کے پیشنٹ کے موں سے گندی بو آتی ہے خوراک خصوصاً روٹی جو ہے بریڈ جو ہے وہ اس کو کڑوی لگتی ہے اسی طرح کیسے اس کا تھوک اس کو میٹھا لگتا ہے یہ لاب دہان ہے وہ اس کو میٹھا محسوس ہوتا ہے زائقہ کبھی کڑوہ اور کبھی سفراوی لیسدار ہوتا ہے کبھی نمکین ہوتا ہے یا جو بٹر ٹیسٹ ہوتا ہے کڑوہ ہوتا ہے یا بک بکا سا ذائقہ ہوتا ہے برا سا ذائقہ ہوتا ہے یا موں کا ذائقہ بلکل ہی کچھ نہیں ہوتا اس کو ذائقہ کوئی مصبوس ہی نہیں ہوتا یعنی اس کے ٹیسٹ بڑھ جو ہیں زبان کے اوپر جو موجود ہوتے ہیں وہ بلکل ٹیسٹ کو فیل کرنا ہی چھوڑ جاتے ہیں اسی طرح سے چونکہ یہ پولیکرسٹ میڈیسن ہے تو ہم جو سر کی چہرے کی موں کی علامات ہم آپ کو بتا چکے تو اگر ہم ناک کی علامات کو لیں تو اس کو نزلہ ہوتا ہے خاص طور پر دائنہ نتھنا بند ہوتا ہے چونکہ یہ رائٹ سائیڈ کی میڈیسن زیادہ مشہور ہے تو اس لیے دائنہ نتھنا جو ہوتا ہے وہ رات کے وقت خاص طور پر بند ہوتا ہے ناک کی جڑ میں دباؤ اور درد محسوس ہوتا ہے بو یا خشبو ختم ہو جاتی ہے یعنی ایسا پیشنٹ جس میں بو اور خشبو کا ساس نہ ہو تو اس کو یہ دعائی دی جا سکتی ہے ناک میں لمبے سبز بودار چھچڑے موجود ہوتے ہیں اس طرح سے اگر ہم پلسٹ اللہ کی آنکھوں کی علامات دیکھیں تو اس میں آنکھوں سے گاڑی رتوبت خارج ہوتی ہے بکسرت زرد اور صاف رتوبت خارج ہوتی ہے بعض دفعہ گرینش رتوبت خارج ہوتی ہے آنکھوں میں خارش اور جلن ہوتی ہے آنسو بہت نکلتے ہیں گید اور کیچر سا آنکھوں میں جمع رہتا ہے خاص طور پر صبح اٹھنے پر وہ آنکھیں جڑی ہوتی ہیں گید سے کیچر سے اور پوٹے جو ہیں وہ متورم ہوتے ہیں سوجے ہوئے ہوتے ہیں صبح کو جڑے ہوئے ہوتے ہیں صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو آنکھیں دخری ہوتی ہیں جیسے آنکھیں آئی ہوئی ہوتی ہیں نا اس طرح کی کفیوت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آنکھوں کی علامات کے ساتھ حازمہ بگڑا ہوتا ہے اور گوہنجنی ہوتی ہے خاص طور پر دھائیں سائیڈ پہ جو گوہنجنی ہے اور نیچے والی سائیڈ پہ آنکھ پہ نیچے سائیڈ پہ جو ہے وہ پوٹے پہ اگر گوہنجنی ہے اور دھائیں سائیڈ پہ ہے تو اس کی بڑی اچھی دعائی ہے اس طرح سے گرم کمرہ میں آنکھوں کی تکالیف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں کھلی ہوا میں یہ تکالیف میں اس کو کچھ سکون محسوس ہوتا ہے اکثر جو مریض ہیں ان کا دھائیں سائیڈ کا آنکھ کا چھپر گر جاتا ہے اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے لیکن ہم دیکھیں تو اس کے لیے جلسیمیم بھی بہت اچھی میڈیسن ہے جلسیمیم پہ میری ایک پوری ویڈیو موجود ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں خاص طور پر آنکھوں کے چھپر کے گر جانے کے حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا ہے یعنی آنکھوں کا فائلہ جو ہوتا ہے اس کے لیے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے اسی طرح سے وہ جتنی تکالیف جو آنکھوں کو چربیلی غزہ کھانے سے مورگن اگزیاں کھانے سے پیدا ہو جائیں ان کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اور ہم اگر دیکھیں تو یہ میڈیسن کانوں کے حوالے سے جو ہے وہ جیسے کانوں میں کوئی زور دار چیز جو ہے وہ گھسوڑ دی گئی ہے یا کانوں سے کوئی زور سے کوئی چیز باہر کو نکل رہی ہے اور سنائی دینا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے کان بند ہوں کانوں سے مواد نکل رہا ہو اور کانوں سے وہ جو مواد نکلتا ہے وہ ٹھک ہو گھاڑا ہو گرینش ہو اور پیلا ہو ییلوش ہو بدبودار ہو اور وہ رتوبت جو ہے وہ مسلسل نکلتی چلی جاری ہو کان کا برونی حصہ متورم ہو جائے سرخ ہو جائے تو اس کے لیے یہ کان کی کوئی بھی سوزش ہے اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے کان درد خاص طور پر شام کو بڑھ جاتا ہے یعنی یہ اگر ہم دو عدویات میں فرق کرنا چاہیں تو جس میڈیسن میں کان درد شام کو بڑھ جائے تو اس میں ظاہر پلسٹیلا میڈیسن ہوگی اس طرح سے ہم سٹمک کی اگر علامات اس کی پلسٹیلا کی لیں تو مدہ میں جو چربیلی چیزیں کھانے سے اور گرم خوراک کھانے سے اور ایسی گزا کھانے سے کہ جو عام طور پر عام روٹین میں ہم نہیں کھاتے ہیں تو اس سے اگر میدہ خراب ہو جائے یا ہمیں جو ہے وہ چربیلی گزا کھانے سے جو ہے نفرت ہو تو اس کے لیے بھی پلسٹیلا میڈیسن بہت اچھی میڈیسن ہے پلسٹیلا مدہ آسکریم کھانے سے اگر میدہ خراب ہو جائے تو اس کی بہت اچھی میڈیسن ہے اس طرح سے مٹھائی کھانے سے مٹھائی سے ڈکار آنے شروع ہو جائیں میدہ خراب ہو جائے تو اس کے لیے اس طرح کی بدعظمی کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے میدہ کی اگر علامات کو لی جائیں تو میدہ خراب ہو اور ساتھموں کا ذیکہ کڑوا ہو تو پھر پلسٹیلا بہت اچھی میڈیسن ہوتی ہے اور ذیکہ ہر قسم کی خوراک کا جو ہے وہ آنا ختم ہو گیا ہو اور مکھن سے گھی سے نفرت ہو گئی ہو تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے پلسٹیلا جو ہے اگر ہم پلسٹیلا کی پیاس کی علامات لیں تو پلسٹیلا میں تقریباً ہر مرض میں پیاس بالکل موجود نہیں ہوتی جس بھی مرض میں آپ دیکھیں تو پیاس بالکل مفقود ہوتی ہے خواہ وہ پیچس ہوں خواہ بخار ہو تو اس میں پیاس نہیں ہوتی ہے اور مدہ کی علامات میں ایک چیز رہ گئی کہ چائے پینے والوں کے مدہ میں ایسے لگے خالی پن کا احساس ہو ان کو خلا محسوس ہو تو اس کے لیے یا چائے پینے والوں کی کوئی بھی تکلیف ہو تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے صبح کے وقت خاص طور پر موں کا ذیکہ بد ہو تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اور احساس ہو کہ جیسے اس کے اندر میدہ ہے ہی نہیں تو اس کے لیے بھی یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے اور دیکھا جائے تو جو ہمارے حازمہ کے جو انزائمز ہیں ان میں کوئی بھی خرابی ہو جائے تو اس میں حازمہ کے کسی بھی قسم کے نقاعث ہوں خاص طور پر مغرق غزائیں کھانے سے یا آئس کریم کھانے سے یا مٹھائی کھانے سے تو یہ کوئی بھی تکلیف حازمہ کی جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہوں تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے حازمہ کی یہ میڈیسن اس حوالے سے بھی بڑی اچھی ہے کہ کڑوے بدبودار ڈکار کی آنا شروع ہو جائے نیز بدعظمی کے لیے ہم جہاں پہ بہت ساری اور میڈیسن ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو اگر پلسٹیلا کو دیکھیں تو اس کی ایک بہت بڑی رینج ہے میڈا کے والے سے پلسٹیلا کا پیشنٹ جو ہے اس کا قوت حازمہ جوتی ہے وہ بہت سست ہوتی ہے اور مریض کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میڈا میں پتھر بھرے ہوئے ہیں اور وہ پتہ نہیں کب حضم ہوں گے اور اس کے ساتھ میڈا کی خرابی کے ساتھ وہ ٹھنڈک بھی محسوس کرتا ہے اور اس کو پیاس نہیں لگتی ہے اس کا جی مطلعہ تا رہتا ہے بعض دفعہ کیا ہو بھی جاتی ہے اور اگر کیا ہو بھی تو وہ اس رکے سے زرد ہوتی ہے سبزی مائل ہوتی ہے اور بدعزمی کی وجہ سے اس کی زبان سفید ہوتی ہے زبان پر تیہ جمعی ہوئی ہوتی ہے اور بعض اوقات جو ہے نا بدعزمی کی وجہ سے میڈے میں درد بھی محسوس ہوتا ہے وہ اسبی قسم کا درد ہوتا ہے اور میڈا گیس سے بھرا ہوتا ہے نفخ ہوتا ہے اس میں اور میڈا میں بھی درد جو ہے وہ کبھی ایک مقام پر ہوتا ہے میڈے کے اور کبھی دوسرے مقام پر ہوتا ہے کبھی لور اپڈامل میں ہوتا ہے کبھی اپر پورشن پہ ہوتا ہے کبھی رائٹ سائیڈ پہ ہوتا ہے کبھی لیف سائیڈ پہ ہوتا ہے یعنی یہ بھی اس کی علامات میں شامل ہے کہ اس کی مرض بھی بدلتے رہتے ہیں اور پیٹ میں اونچی اونچی گھڑ گھڑ کی آوازیں آنا پاس بیٹھا ہوا بندہ بھی جو ہے نا اس کی گھڑ گھڑ کی آوازوں کو محسوس کرتا ہے اور پیٹ میں کھچاؤ والا درد درد کولنج جس کو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے اور شام کو پیشنٹ کو جو میدے کا مریض ہوتا ہے اس کو سردی ضرور محسوس ہوتی ہے اور پکھانے کے ساتھ بھی گھڑ گھڑ کے ساتھ اب بھی اس حال آتے ہیں رات کو اس میں زیادتی ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پلسٹ اللہ کا پیشنٹ کا ایک پکھانا دوسرے پکھانے کے ساتھ نہیں ملتا ہے اور اگر پھل کھانے کے بعد دستانے شروع ہو جائیں تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے پھل کھانے کے بعد اگر دست آتے ہیں تو اس میں آرسین کم البم بھی اور چائنہ آفیشنیلس بھی بڑی اچھی میڈیسن ہے لیکن علامات اگر پلسٹ اللہ سے ملتی ہیں تو پلسٹ اللہ بہت اچھا کام کرتی ہے اس میں اسی درہ سے پلسٹ اللہ میں پیچس میں خون خون کے ساتھ آئوں آئیں اور ساتھ ہی ستھردی بھی لگے تو یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے حالانکہ ان علامات میں مرکیورس بھی بہت اچھی میڈیسن ہے مرکسال جو ہے لیکن اگر اس کی علامات پلسٹ اللہ سے ملتی ہیں تو پلسٹ اللہ ہی اس کی میڈیسن ہوگی یعنی پلسٹ اللہ جو ہے وہ اسحال میں دست میں بڑی کارامد میڈیسن ہے خاص طور پر اس وقت جب رات کو دست زیادہ آتے ہوں دستوں میں خالی آؤں آنی شروع ہو جائے یا خون امیز دست آئیں اور رات کو اس میں اضافہ ہو تو یہ دعائی بہت اچھی ہے خاص طور پر یہ ہے کہ ایک دست جو ہے وہ دوسرے دست سے مختلف ہو کبھی ایک میں آؤں آ رہی ہیں کبھی ایک میں خون آ رہا ہے کبھی جو ہے وہ دست جو ہے وہ اس میں موٹے موٹے سے جو پیسز آ رہے ہیں کبھی وہ بالکل پانی کی طرح آ رہا ہے کبھی سبز رنگ کے سفراوی قسم کے آ رہے ہیں آبی قسم کے آتے ہیں اور کبھی جو ہے نا وہ بالکل پانی کی طرح آ رہے ہیں کبھی اور طریقے کے اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا قفیات بدلتی رہتی ہیں اور دست جو خاص طور پر جو ہے میوہ جات کھانے سے اور برف چوسنے سے یا آئس کریم چوسنے سے جو آ جاتے ہیں اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اگر ہم اس کی پلسٹلہ کی پشاب کی علامات لیں تو خاص طور پر یو ٹی آئی کا یہ پیشنٹ ہوتا ہے اس میں جورینری ٹریک انفیکشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور اس میں رائٹ سائیڈ پر اگر جو تکالیف ہیں مسانے کی وہ زیادہ پائی جاتی ہیں تو پلسٹلہ بہت اچھی میڈیسن ہے پشاب کرنے کے دران میں اور پشاب کرنے کے بعد پشاب کی نالی میں جلن ہو اور نالی کے موں پر جلن ہو خواہ مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہو تو اس میں یہ بہت اچھی میڈیسن ہے رات کو یا کھانسنے سے یا بہت زیادہ ہنسنے سے پشاب خارج ہو جائے اور بے اختیار پشاب نکل جائے اور پشاب کرنے کے بعد مسانہ میں تشنجی قسم کی درد ہوں تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے شامہ ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولتی فرہم کر رہا ہے دنیا کی کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرس کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجئے 0303 7578803 میں نے شروع میں بتایا تھا کہ پلسٹیلا مستورات کی میڈیسن اگر کہا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اگر ایمنوریا ہے یعنی ہیز کا جو رک جانا ہے اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے جیسے سیمی سیفیوگا سینیشیو اور دوسری میڈیسن بہت ساری ہیں جو کام آتی ہیں اس میں لیکن یہ ہے کہ ایمنوریا میں جو پلسٹیلا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے خاص طور پر جب پاؤں بھیگنے سے یا کمزوری کی وجہ سے یا کپڑے دونے کے بعد ہیز رک جائے یا نہانے کے بعد ہیز رک جائے یا سرد موسم میں جانے سے ہیز رک جائے آئس کریم کھانے سے ہیز رک جائے تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے علاوہ ہیز بہت دیر سے آئے مواری جو ہے نا اور بہت کم مقدار میں آئے گاڑا سیاہ جمع ہوا خون خارج ہو کبھی کسی طرح کا خارج ہو اور کبھی کسی طرح کا یعنی عدل بدل کر خون خارج ہو اور ساتھ ٹھنڈ بھی لگے اور ساتھ جو ہے نا وہ ابکائیاں بھی آئیں نوزیا ہو تو نیچے کی طرف دباؤ ہو پیلوک پین ہو تو اس کے وقت یہ دعائی دی جائے تو بہت اچھی ہے درد کے ساتھ خون آرہا اور ٹھر ٹھر کر رک رک کر خون آئے تو اس وقت بھی محواری کا خون جب اس طرح سے آئے تو خاتین کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اس طرح سے جلتا ہوا خون محسوس ہو جو نکل رہا ہے اور ملائی کی طرح کا گھاڑا خون خارج ہو رہا ہو تو اس وقت اگر پلسٹیلا میڈیسن دی جائے تو یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے پلسٹیلا میڈیسن خاص طور پر عورتوں میں محواری کے دران کا مردر محواری سے کے شروع میں کمردر محواری کے بعد کمردر اور تھکان محواری کے دران اور جو ہے نا تھکابٹ سے نڈھا لو کر لیٹ جائے تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے علاوہ حیز کے دران یا حیز کے بعد جو ہے نا وہ دست شروع ہو جائیں تو اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے حیز کا خون دیر کے بعد آئے مقدار میں تھوڑا آئے مریضہ کو متواتر سردی محسوس ہو اور شکم میں اور پیڑوں میں نیچے کی جانب بوجھ کا احساس ہو اور میدہ ڈوبا ہوا محسوس ہو تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے حیز کے ادران میں گرم کمرہ میں مریضہ کو تکلیف ہو اور کھلی ہوا میں اس کو آرام محسوس ہو تو یہ میڈیسن بہت اچھی ہے ڈیسمن میلوریا میں یعنی حیز کے درد سے آنے میں جبکہ دردیں نہائیت شدید ہوتی ہیں تو اس وقت پلسٹیلہ دی جائے تو یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے دردوں کی وجہ سے مریضہ بچاری تڑتی ہے کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو تڑتی ہوئی جاتی ہے خون گھاڑا ہوتا ہے سیاہ ہوتا ہے زرد ہوتا ہے یا نیلگو مائل ہوتا ہے ٹھنڈی ہوا میں مریضہ کو آرام محسوس ہوتا ہے اس طرح کی حیز کے درد میں ڈیسمنوریا میں جو ہے وہ بڑی اچھی یہ میڈیسن ہے یہ دعائی جبکہ مریضہ میں جو ہے وہ رنگ بھی پیلا ہو وہ اس کی ماری ہوئی بچاری مریضہ ہو تو ویسے وہ اس کا جسم جو ہے وہ چوڑا چکلا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ویسے جو رنگت ہے وہ بڑی زردی مائل جیسے بوسک والی پیشنٹ ہوتی ہے خون کی کمی والی پیشنٹ ہوتی ہے اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے پلسٹیلا جو ہے وہ نرمزہ چونکہ اور رونے والی مریضہ کی میڈیسن ہے اس لیے حیز کے دوران اکثر پیشنٹ جو ہیں وہ آتی ہیں تو وہ ساتھ رو کر اپنی علامات کو بتا رہی ہوتی ہیں تو ان کو ہم یہ میڈیسن جب دیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے وہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتی ہے اس لیے کے سے لیبر پین میں بھی جو درد زہ ہے اس میں بھی یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے جبکہ درد کے حملے جو ہے وہ شدید ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ درد باز دفعہ لیٹ بھی جو لگتے ہیں نا اس کے لیے بھی اچھی میڈیسن ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ درد جب ہوتا ہے وہ شدید ہوتا ہے اور مریضہ یہ چاہتی ہے کہ اس دروازے کھڑکیاں کھول دیے جائیں تاکہ فوری طور پر اس کو کھلی ہوا ملے یعنی یہ ہر علامت میں کھلی ہوا کی خواہ ہوتی ہے بچے کی پدائش کے وقت جب دردیں لیٹ لگتی ہیں تو دردیں لگانے کے لیے بھی یہ میڈیسن دی جائے تو اللہ کے فضل سے یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے اس طریقے سے اگر لیبر پین ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن وضع حمل نہیں ہو رہا تو وضع حمل میں آسان ولادت میں یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے یعنی بچے کی پدائش کے دران اگر یہ میڈیسن دی جائے تو ولادت بڑے آسانی سے ہو جاتی ہے اسی طرح سے جو بچے کی پوزیشن چھٹے مہینے میں ساتھوے میں آٹھوے میں یا نوے میں یا بیفور ڈیلیوری جو ہے وہ درست نہیں ہے پوزیشن یعنی وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے بلکہ وہ پیرنل پڑا ہوا ہے بریچ بریچ ہے تو اس کے لیے اگر ہم یہ میڈیسن دیں تو اللہ کے فضل سے بچے کی پوزیشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اپنی جگہ پر آ جاتا ہے اور ڈیلیوری جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے اسی طرح سے لیکوریا میں اگر دیکھا جائیں خواتین کے مراز کو دیکھیں تو یہ دعائی بہت مفید ہے خاص طور پر جوان بچیوں کا جو لیکوریا ہے اور جو نرمزاج بچیاں ہیں ان کا لیکوریا اور جن کا جس سے مٹاپے کی طرف مائل ہے مٹاپے کی بزاتے خود یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے تو ان کو اور خاتین کسی بھی عمر میں ہیں لیکن ان کو لیکوریا ہے خاص طور پر گاڑا ہے اور اگر سفید بھی ہے تو انڈے کی سفیدی کی طرح ٹھک ہے تو اس کے لیے یہ بہڑی اچھی میڈیسن ہے بدبودار لکوریا ہے خراشدار لکوریا ہے تو اس کے لیے بڑی اچھی میڈیسن ہے اور اگر ہم پلسٹ اللہ کو جو لڑکیاں سن بلوگت کو پہنچ رہی ہوتی ہیں ان کی میڈیسن کہیں تو یہ بھی جانا ہوگا جتنے بھی امراض جو ہیں وہ اس دوران میں بلوگت میں جو قدم رکھنے والی بچیاں ہیں ان کو جو پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے کیونکہ اس وقت ہارمونل چینجز بڑی تیزی سے آ رہی ہوتی ہیں اسی طرح سے جو جو نیولی میریڈ خواتین ہیں ان میں بھی ہارمونل کی چینجز بڑی تیزی سے آتی ہیں ان دونوں جو کفیات ہیں ان میں پلسٹ اللہ ہر مرض کی بڑی اچھی میڈیسن ہے عورتوں کی جو بھی جو گائنی کے حوالے سے امراض ہیں جو امراض زنانہ ہیں یا امراض نسوہ ہیں ان کے لیے یہ کوئی بھی کسی بھی قسم کے کوئی مرض ہیں عورتوں کے ان کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے خاص طور پر جو بچیوں کا پاؤں بھیگنے سے ہیز رک جاتا ہے یا ویسے ہیز دیر سے آتا ہے یا دو دو مہنے جو ہے نا وہ مہواری آتی نہیں ہے ایک دفعہ یا دو مہنے تین مہنے کا وقفہ پڑ گیا ہے تو اس کے لیے پلسٹ اللہ بڑی اچھی میڈیسن ہے یا ہیز رک رک کر کیچڑ کی طرح کا تھوڑا سا آتا ہے بدبودار آتا ہے تو اس کے لیے یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے شام کو سردی محسوس ہوتی ہے اور ہیز رک جاتا ہے تو اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے یہ اور بہت درد کے ساتھ مریضہ جو ہے وہ بے چین ہو جاتی ہے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتی ہے تو اس کے لیے یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے خاص طور پر یہ جو آہ علامات ہیں یہ دن کے وقت ٹھیک ہو جاتی ہیں ہیز جو ہے وہ دن کے وقت نارمل آتا ہے لیکن رات کو رک جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اور اسی طرح سے شروع میں جب بچیوں کو مہواری شروع ہوتی ہے تو ہیز کا جو انتہائی درد کے ساتھ آنا اس کی خاص علامت ہوتی ہے اس وقت یہ میڈیسن دی جائے تو اللہ کے فضل سے بڑا اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ جب حمل کے گر جانے کا خطرہ ہو اسکاتے حمل کی یہ بہت اچھی میڈیسن ہے یعنی سپوٹنگ ہو رہی ہے تھوڑا تھوڑا داغ لگ رہا ہے خون آ رہا ہے پھر رک جاتا ہے پھر تھوڑا زیادہ آتا ہے اور پھر پیلوک میں پین شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے ہسٹیریا کی یہ بہت اچھی میڈیسن ہے کسی بھی قسم کا ہسٹیریا ہو جس میں دم گھٹتا ہے غشی ہوتی ہے بے ہوشی ہوتی ہے اور تازہ ہوا کی خواہش ہوتی ہے تو اس کے لیے اس میڈیسن کو دیا جائے دیکھا نا جی میں ہے تو بے جانا ہوگا اور یہ میڈیسن اگر ہم یہ کہیں کہ اس پہ ہم خومی پیتھک میڈیسن پلسٹ اللہ اور خواتین کے امراض اس پہ ہم کوئی ایک کتاب لکھنا چاہیں تو بڑی زخیم کتاب جو ہے وہ لکھی جا سکتی ہے تو یہ تو تھیں وہ جو چند ایک علامات جو میں نے بتائی ہیں لیکن میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ پلسٹ اللہ کو اگر ہم خواتین کی میڈیسن کہیں تو خواتین کے تقریباً ہر قسم کے امراض بے اولادی ہے اٹھرا ہے اور لکوریا ہے یا بچے ہی جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوتے ہیں اور اگر بچیاں صرف پیدا ہوتی ہیں میل بی بی پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ بڑا اچھا کردار ادا کرتی ہے عورتوں کے جسم پر غیر ضروری بال ہیں عورتوں میں بلا وجہ کا مٹاپا ہے اور ایون یہاں تک کہ عورتوں کے مزاج سے لے کر عورتوں کے ہر قسم کے مسائل کے لیے یہ میڈیسن دی بیسٹ ہے لیکن جب ہم مستورات کی یہ میڈیسن کہتے ہیں تو یہ بات آپ کے ذہن سے محب نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مردوں میں بھی بڑی اچھی میڈیسن ہے مثلا خاص طور پر ٹیسٹیز میں سوزش یعنی خسیوں میں جو سوزش پیدا ہو جاتی ہے اگر دائیں خسیہ میں سوزش ہے تو یہ میڈیسن آپ کی زبردست میڈیسن ہوگی لیکن دونوں خسیوں میں اگر سوزش ہے تو دونوں میں دی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ پیٹ میں درد جو نیچے گولیوں تک جائے خسیوں تک جائے ٹیسٹیز تک جائے تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اگر ناف سے اگر پیپ خارج ہوتی ہے مردوں کے اس اس کے لیے بڑی اچھی میڈیسن ہے بچوں کے ناف میں سے پیپ خارج ہو رہی ہے ایون عورتوں کے جو ناف سے اگر پیپ خارج ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی بڑی اچھی میڈیسن ہے مردوں میں گنوریا ہے سوزاک ہے اس کے لیے یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے عورتوں میں بھی سوزاک ہو سکتا ہے گنوریا ہوتا ہے بلکہ تو اس کے لیے بھی اچھی میڈیسن ہے لیکن مردوں کے سوزاک میں تو یہ بڑی مانی ہوئی میڈیسن ہے اور اس کے علاوہ سٹرکچر جو ہوتا ہے یعنی نالی کا تنگ ہو جانا سٹرکچر کی یہ بہت اچھی میڈیسن ہے یعنی پشاب والی مردوں کی نالی جو ہے وہ اس میں کسی جگہ پر بھی وہ تنگی آ جاتی ہے رکاوٹ آ جاتی ہے جس کے بعد پشاب کترہ کترہ آتا ہے بعض دفعہ رک جاتا ہے یا وہ پوری دارباند کر نہیں آتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اسی طرح سے پروسٹیٹ گلینڈ میں جو سوزش ہو جاتی ہے تو پروسٹیٹ گلینڈ کی سوزش کی یہ بہت اچھی میڈیسن ہے ظاہر ہے پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے وہ صرف مردوں میں ہی ہوتا ہے عورتوں میں تو نہیں ہوتا ہے نا اسی طرح سے سٹرکچر جو ہے وہ مردوں کی ہی مرض ہے کہ مردوں کا مرض اس لیے ہے کہ ظاہر ہے جو پشاب کی نالی مردوں کی آئے وہ جسم سے باہر ہوتی ہے تو اس میں سٹرکچر زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور زیادہ ہوتا ہے عورتوں کی نسبت تو اس لیے یہ سٹرکچر کی بہت اچھی میڈیسن ہے پشاب کرتے ہوئے درد ہو مرود اٹھیں کمر کے بل لیٹنے سے تکلیف زیادہ ہو تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اور اگر بیولادی مردوں میں خاص طور پر جو ہماری سیمینل ڈکٹ ہوتی ہے جو منی کی ڈوری ہوتی ہے وہ سوجی ہوئی ہو اور اس میں سے سپرم خارج نہ ہو رہے ہوں جس کی وجہ سے بیولادی کا یہ باعث بنتی ہے یہ چیز تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے ٹیسٹیز کو اگر چھوا جائے یا اس پہ کوئی تھوڑا سا بھی کوئی دباؤ آئے تو شدید قسم کی ٹیس اٹھے درد ہو اور ہاتھ نہ لگایا جا سکے تو اس لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اور سوزاک ایسا جو دب گیا ہو اس میں یہ دعائی بڑا جادو کا اثر رکھتی ہے اور سردی لگنے سے خاص طور پر سوزاک دب جائے تو اس وقت اگر ہم پلسٹیلا کو ازمائے ہیں تو اللہ کے فضل سے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اگر ہم بات کریں خسیوں کی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو میڈیسن بھی خسیوں پہ کام کرتی ہے ٹیسٹیز پہ کام کرتی ہے وہ ہی دعائی عورتوں کے پستان پر بھی کام کرتی ہے یعنی ان کی بریسٹ کے لیے بھی وہ ہی دعائی اس طرح سے ہی کارامت ثابت ہوتی ہے جیسے ہم اگر ٹیسٹیز کے سائز کو بڑھانے والی یا ٹیسٹیز کے پروبلمز کو ٹھیک کرنے والی میڈیسن سابل سریولیٹا کو کہتے ہیں ہیں اسی طریقے سے یا ہم سابل سریولیٹا کو ہم پروسٹٹ گلینٹ کو ٹھیک کرنے والی میڈیسن کہتے ہیں تو اسی طریقے سے سابل سریولیٹا جو ہے وہ عورتوں کے پستان کو ٹھیک کرنے والی میڈیسن ہے یا ان کے بریسٹ کو ٹھیک کرنے والی میڈیسن ہے ان کے مراج کو ٹھیک کرنے والی میڈیسن ہے اور اگر ہم پلسٹیلہ کو ٹیسٹیز کو ٹھیک کرنے والی میڈیسن کہتے ہیں ان کی سوزش کو ٹھیک کرنے والی میڈیسن کہتے ہیں تو اسی طریقے سے عورتوں کے اگر بریسٹ میں کوئی سوزش ہے اور اس میں سے اگر کوئی مواد خارج ہو رہا ہے خاص طور پر وہ پیلے رنگ کا مواد خارج ہو رہا ہے اور شدید درد ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے عورتوں اور مردوں میں کن پیڑوں کی وجہ سے اگر ٹیسٹیز میں یا بریسٹ میں اگر درد ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی میڈیسن ہے یا کن پیڑوں کی ہسٹری ہے ممز کی ہسٹری ہے جس کی وجہ سے بے اولادی ہے مردوں میں بے اولادی ہے کن پیڑوں کی ہسٹری کی وجہ سے تو تو اس وقت بھی ہم پلسہ ٹیلا میڈیسن کو تجویز کریں گے اور اگر عورتوں میں ممز کی ہسٹری رہی ہے کن پیڑوں کی ہسٹری رہی ہے اور اس کی وجہ سے انفرٹیلٹی ہے بے اولادی ہے تو اس کے لیے یہ بیڑی اچھی میڈیسن ہے یعنی یہ عورتوں اور مردوں کی دونوں کی بڑی ایک اچھی میڈیسن ہے اگر علامات کے مطابق دی جائے تو اگر پلسٹ اللہ کی اگر ہم نظام تنفس کی علامات کو لیں تو شام کو اور رات کو خوش خانسی ہوتی ہے اٹھ کر بیٹھنے سے آرام محسوس ہوتا ہے صبح کو جو خانسی ہوتی ہے وہ تر ہوتی ہے اور اس میں پیپ دار بلگم بڑا بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے چھاتی کے اوپر بوجھ محسوس ہوتا ہے چھاتی دکھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور میدہ میں بھی وہ دکھن محسوس ہوتی ہے خانسی کے ساتھ پشاب نکل جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے سینہ میں کوئی پھوڑا ہو اس طرح کا شدید قسم کا درد ہوتا ہے بعض دفعہ بلگم صاف خارج ہوتی ہے بعض دفعہ گھاڑی اور سبز رنگ کی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ بروکائٹس میں بہت اچھی میڈیسن ہے خاص طور پر جو تر بروکائٹس ہے گاڑی پیپ بلگم خارج ہوتا ہے اور مقدار میں زیادہ ہوتا ہے اور رات کے وقت جو ہے وہ خوشخانسی میں ساتھ بروکائٹس ہو تو اس کے لیے یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے اور دمے کے لیے بھی یہ میڈیسن بہت اچھی ہے خاص طور پر جو بروکائٹس کے جو ساتھ دمہ ہوتا ہے تو ایزما جو بروکل ایزما جس کو ہم بولتے ہیں اس کے لیے یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے اس میں بھی یہی ہے کہ بند کمرے میں تکلیف بڑھ جاتی ہے اچھا یہ پیشنٹ جو ہے اس کو شام کو نیند بلکل نہیں آتی ہے اور اس کی پہلی نیند بڑی بے آرام سی ہوتی ہے یعنی جو رات کا پہلا دوسرا پہرہ اس میں یہ نیند جو ہے نا وہ اس کو بڑی بے آرام سی محسوس ہوتی ہے اس کی علامات میں چونکہ اضافہ ہو جاتا ہے دردیں جسم میں بے چینی مریضہ جو ہوتی ہے یا مریض جو ہوتا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ میوس ہے پجمردہ ہے تھکا ہوا ہے اور یہ مریض جو ہے اس کو جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کو غلبہ ہوتا ہے نیند کا یا پھر یہ ہے کہ دپہر کے وقت اس کو نیند ضرور آتی ہے بے شک چند منٹوں کے لیے یہ آنکھیں بند کر کے وہ جو ہے نا وہ سوئے یہ ضرور سوتا ہے مریض ویسے تو جو کلولا ہے یعنی دپہر کو کھانے کے بعد تھوڑا سا سونا یہ سنت ہے اور ہمیں کلولا ضرور کرنا چاہیے وہ لوگ جو کلولا کو معمول بنا لیتے ہیں ان کو صبح کو اٹھنا خاص طور پر تہجد کے وقت اٹھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اس لیے ہم اور یہ صحت کے لیے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے ظاہر سنت میں تو بہتری ہی بہتری ہے تو ہم کلولا کو اپنا کر ہم بہت سارے جو بیماریوں سے نجات اصل کر سکتے ہیں اور یہ مریضہ جو ہوتا ہے ہوتی ہے یا مریض ہوتا ہے جو پلسٹ اللہ کا ہے اس یہ تو ویسے ہی کلولا کا لازمی عادی ہوتا ہے کہ یعنی دپہر کو اس کو نیند ضرور آتی ہے اور یہ مریض خاص طور پر اس کی یہ علامت ہے کہ نیند کی اگر ہم اس کی علامت لیں تو یہ سر پر ہاتھ رکھ کر سوتا ہے یعنی مریضہ ہے یا مریضہ ہے وہ سر پر ہاتھ رکھ کر سوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ پلسٹ اللہ کا مریض ہے اور کمر میں درد گردن میں درد کمر اور کندوں کے مبین یعنی دونوں کندوں کے درمیان میں کمر میں جو ہے نا گولی لگنے کا سا درد مسعود ہوتا ہے اور وہ درد جو ہے وہ بعض دفعہ اوپر والے اسے میں چلا جاتا ہے کبھی نیچے والے اسے میں چلا جاتا ہے اور اٹھ کر بیٹھنے کے بعد کمر کے نچلے سے میں دردوں نہ شروع ہو جائے تو یہ اس کی خاص کمر کی علامات ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو بازوں میں رانوں میں ٹانگوں میں اس کے اکثر دردیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ بے چینی مسعود کرتا ہے بے خوابی مسعود کرتا ہے ٹھنڈک مسعود کرتا ہے اور ازاہ میں جو دردیں ہوتی ہیں وہ نقل مکانی کرتی رہتی ہیں کبھی ایک جگہ پہ کبھی دائیں بازوں میں ہو رہی ہے کبھی بائیں بازوں میں کبھی ایڈی میں ہو رہی ہے کبھی گھٹنے میں ہو رہی ہے اور ایڈیوں میں تو خاص طور پر شام کے وقت ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سراکھ کر دینے والا درد ہو جیسے کوئی ان کو چھید رہا ہو جیسے کان نہیں چھیدتے یا ناک چیدتے ہیں اس طرح سے چھیدنے والا درد محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سوی سے اس کو جو ہے نا وہ چھید رہا ہے اور کوئی بھی اس جو ہے اس کو لٹکا کر بیٹھنے سے درد زیادہ ہوتا ہے بازو کے اگلے حصے میں اور ہاتھ کی وریدوں میں درد ہوتا ہے اور وہ سوجی ہوئی محسوس ہوتی ہیں جو وریدے ہیں تو ویمز پھولی ہوئی محسوس ہوتی ہیں درد کے ساتھ اور پاؤں خاص طور پر جو ہے ان میں سرخی محسوس ہوتی ہے متورم ہوتے ہیں سوجے ہوئے ہوتے ہیں ٹانگیں وزنی ہوتی ہیں غرض جو ہے نا وہ اس قدر وہ ٹانگیں وزنی ہوتی ہیں کہ جیسے وہ درد سے چکنا چور ہو چکی ہیں بریدوں کی سوزش میں وینز کی سوزش میں بھی یہ بہت اچھی میڈیسن ہے آپ اس کو جو ہے وہ اگر ایکیوٹ کنڈیشن ہے بہت ایکیوٹ کنڈیشن ہے تو اس میں ایکونائٹ سے بٹھی کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑی سے اگر کرانڈک میں چلی گئی ہے تو اس میں پلسٹیلا بہت اچھی میڈیسن ہے اور عذاب میں جب درد ہو اور وہ ساتھ سوجے ہوئے بھی ہوں ساتھ سفید بھی محسوس ہوں تو اس وقت یہ دعائی دی جائے بریدیں جو ہیں وہ ان میں سختی ہو گانٹھے ہو چھونے سے سخت درد کرتی ہو اور حرکت کرنی مشکل ہو جائے جو وینز اتنی پھولی ہوئی ہیں کہ حرکت کرنا مشکل ہو جائے اور اس میں اتنی درد ہو رہی ہو تو یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اسی طریقے سے یہ جوڑوں کے درد میں بھی بہت اچھی میڈیسن ہے جبکہ دردیں جو ہیں وہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک بڑی تیزی سے منتقل ہوتی ہوں تو اس وقت یہ جو میڈیسن ہے وہ دی جائے تو اللہ کے فضل سے یہ بڑا کام کرتی ہے اور خاص طور پر مقامات جو جہاں پہ درد ہو رہا ہے مثلا جس بھی جوڑ میں درد ہو رہا ہے وہ سرد ہے اور اس کا ہلنا جلنا اس کا کام کرنا مشکل ہو رہا ہو اس جوڑ سے تو اس وقت یہ میڈیسن دی جائے تو اللہ کے فضل سے بڑا اچھا کام کرتی ہے اچھا یہ اٹیک ایڈیا کی یعنی چھپاکی کی بڑی اچھی میڈیسن ہے یعنی مرگن غذا کھانے سے اگر جسم پر دپڑ بن جائیں چھپاکی نکل آئے تو بہت اچھی میڈیسن ہے خاص طور پر اس کے ساتھ دست بھی ہو اور چھپاکی بھی ہو جسم پر خارش ہو کر نا دپڑ سے موٹے موٹے بن جاتے ہیں تو اس وقت یہ میڈیسن دی جائے تو یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے اس طرح سے جو میں نے بتایا تھا کہ یہ خاتین کی بڑی اچھی میڈیسن ہے تو ہیز آنے سے پہلے اگر خارش ہو اور ساتھ وہ ہی دپڑ بن جائیں اٹیکیریہ ہو جائے چھپاکی نکل آئے تو اس کے لیے یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے کپڑے اتارنے پر خارش ہو اور ساتھ چھپاکی ہو تو اس کی بڑی اچھی میڈیسن یعنی جلد کی علامات میں چھپاکی بڑی نمائی علامت ہے پلسا ٹیلا کی اچھا اس کے علاوہ خسرہ میں یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے خاص طور پر جو خسرہ جس کی وجہ سے جسم کے اندر زہر پھیل جاتا ہے جو خون کے اندر تو یہ خسرہ کے زہر کو مارنے والی بہت اچھی میڈیسن ہے اور اس کے علاوہ جو خاص طور پر وہ بخار جس کے اندر لرزہ بھی ہو کپکپاٹ ہو اور گرم کمرے میں لرزہ بڑھ جائے اور اس میں پیاس نہ لگتی ہو یہ خاص علامت ہے کہ اس کو پیاس نہ لگتی ہو دیکھیں شدید بخار ہے پسینہ آ رہا ہے جسم شدید گرم ہے اندر پوری ہیٹ ہے لیکن مریض کو یا مریضہ کو جو ہے وہ پیاس نہیں ہے تو یہ ایک خاص علامت ہے پلسا ٹیلا کی کہ جب پیاس نہ ہو اور بخار ہو تو یہ دعائی دیں اور پھر یہ ہے کہ مریض کو تھنڈک محسوس ہوتی ہے شام کو مریض میں بخار کے مریض کو جو ہے نا تکلیف بڑھ جاتی ہے چار بجے اس شام کو اسے لے کر سردی لگنا شروع ہوتی ہے اور پھر رات گئے تک اس کو سردی ہی محسوس ہوتی رہتی ہے اور اس کو تھنڈک لگتی ہے اور مریض کے جسم کے ایک طرف پسینہ آتا ہے دوسرے طرف پسینہ نہیں آتا ہے اور پسینہ کے دوران میں دردیں بڑھ جاتی ہے یہ علامات اگر پائی جاتی ہیں تو پلسا ٹیلا بہت اچھی میڈیسن ہے ہم دیکھیں تو اگر بیرونی گرمی کسی پیشنٹ کو برداشت نہیں ہوتی ہے تو پلسا ٹیلا بہت اچھی میڈیسن ہوتی ہے اور بخار کے دوران میں اگر اسحال ہیں دست آ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے بخار کے دوران بھوک مٹ جاتی ہے اور اس کو کیا محسوس ہوتی ہے تو اس وقت ہم یہ میڈیسن دیں تو بڑا اچھا کام کرتی ہے صبح کے وقت اگر موں خوشک ہے اور پیاس نہیں لگتی ہے تو اس وقت بھی یہ میڈیسن بہت اچھی ہے پلسا ٹیلا کی اگر ہم خاص یہ کلامت دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ فلاد کے جتنے بھی مرقبات ہیں آرین کے جتنے بھی مرقبات ہیں ان کے بعد اگر اس کی ان کے استعمال کے بعد اگر اس کے کوئی سائیڈ فیکٹ جس میں موجود ہیں تو یہ ان سارے سائیڈ فیکٹ کو ختم کرتی ہے خسرہ کے بعد اگر کوئی نقص باقی رہ جائے علاج کے بعد تو اگر پلسا ٹیلا دی جائے تو وہ سارے نقائص جو ہے ان کو ٹھیک کر دیتی ہے پلسا ٹیلا کا مریض جو ہے وہ سپہر کے بعد شام کو جو ہے وہ مرض میں زیادتی محسوس کرتا ہے اور صبح کے وقت بھی جب ابھی تھندک ہوتی ہے اس کو زیادتی محسوس ہوتی ہے اور اگر وہ رات کے درمیان میں جاگ پڑتا ہے تو اس وقت اس کی ناک بند ہوتی ہے اس کو صاف کرنے کی حاجت محسوس ہوتی ہے اور سونے سے پہلے بھی مرض میں اس کو زیادتی محسوس ہوتی ہے سانس کو باہر نکالتے وقت یا ٹھڑ لگ جانے سے بھی مریض کو زیادتی محسوس ہوتی ہے حیض کے ادھران میں اور جو حیض کے بعد جب فارغ ہو جاتا ہے اس وقت مکھن کھانے سے اور چربیلی چیزیں کھانے سے اس کو مرض میں زیادتی محسوس ہوتی ہے بلکہ مٹھائیاں اور جو چکنائی والی چیزیں ہیں وہ یا پھل کھانے سے تو اس کا کوئی بھی مرض ہو تو پلسٹیلا کا وہ مرض جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے گرم خورا کھانے سے بھی مرض جو ہے نا اس میں اضافہ ہوتا ہے اس کی علامات میں گرمی سے گرم کمرے میں اور پاؤں نیچے لگانے سے یا لٹکانے سے بھی مرض میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم اگر اس کی جو مرض کی زیادتی کی باتیں اب ہم ٹاپک کو اگر دیکھیں تو اس میں برف کھانے سے یا جو آئس کریم کھانے سے مرض میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے آنکھیں اوپر اٹھانے سے جھکنے سے اور لمبے سانس لینے سے بھی یہ مرض میں اضافہ محسوس کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کی مرض کی کمی کی بات کریں تو کھلی ہوا میں یہ مریض جو ہے وہ اس کو اپنے مرض میں کمی محسوس ہوتی ہے تھنڈی جگہ میں تھنڈی ہوا میں یہ کمی محسوس کرتا ہے داویں پہلو اگر کو لیٹنے سے یا سر اونچا کر کے لیٹنے سے اس کو کمی محسوس ہوتی ہے بستر سے اٹھنے پر اٹھ کر بیٹھ جانے سے اس کو خانسی میں اور باقی کئی علامات میں کمی محسوس ہوتی ہے افاقہ محسوس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ تھنڈی ہوا میں چلنے پھرنے سے یہ اپنے آپ کو سکون محسوس کرتا ہے اور کوئی جو مقام جس میں درد ہے اس کو بھگونے سے یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے آرام محسوس ہو رہا ہے کمی آ رہی ہے مرض میں ہواہ خارج کرنے سے اس کو کمی محسوس ہوتی ہے جس مقام پر درد ہو رہا ہے اس جانب کو لیٹنے سے بھی یہ مرض میں کمی محسوس کرتا ہے حرکت سے کمی محسوس کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر دانت میں درد ہے تو اس کو تھنڈے پانی کے غرارے سے کمی محسوس ہوتی ہے ہے کھلی ہوا میں میں بتا چکا ہوں کہ کمی محسوس ہوتی ہے ہستہ ہستہ چہل قدمی کرنے سے مرض میں جو ہے وہ کمی محسوس ہوتی ہے کپڑا اتارنے سے اس کو کمی محسوس ہوتی ہے لیکن کپڑے اتارنے سے چھپاکی جو آتی ہے وہ اس سے ہٹ کر یہ ایک جو چیز ہے اچھا اگر ہم دیکھیں کہ اس کی پلسٹ اللہ کی پٹینسی کونسی یوز کرنی ہے تو یہ مدر ٹینچر میں بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے بڑا اچھا کام کرتی ہے علامات کے مطابق اور بعض علامات اس کی تھری ایکس میں کبر ہوتی ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو تھرٹی پٹینسی سے ہی ٹھیک ہوتی ہیں اور کچھ ایسی بیماریاں یہ ٹو ہنڈرڈ میں ٹھیک ہوتی ہیں اور بہت سارے ایسے کرانک کیسز ہیں جن میں ہم وان ایم سی ایم ٹین سی ایم یا ایل ایم پٹینسیاں جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں پلسٹ اللہ کی لیکن یاد رہے کہ کوئی بھی میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے تو اس کی پٹینسی اس کی مرض کی نویت کے مطابق استعمال کی جاتی ہے بعض دفعہ وہی میڈیسن جو ہے وہ مدر ٹینچر میں وہ اس مرض کو بڑھا سکتی ہے اور بعض دفعہ اسی مرض کو ختم کرنے کے لیے ہم اگر اس کو بڑی پٹینسی دے دیں تو وہ مرض بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے پلسٹ اللہ ہے اس میں کیوں میں آپ جب ہم ہمیں اس کو دیتے ہیں مدر ٹینچر میں دیتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کا ہے تو اس وقت ہم یہ دے سکتے ہیں لیکن اگر بہت دیر سے کوئی ہارمونل پرابلم کی وجہ سے رکھا ہوا ہے اگر تو ایکیوٹ کیس میں ہے تو اس میں پلسٹ اللہ دی بیسٹ میڈیسن ہوگی باقی لامات کو دیکھنے میں لیکن اگر اس کا چار ماہ سے رکھا ہوا ہے تو وہاں پہ تو مدر ٹینچر کام نہیں کرے گا ہے وہاں پہ تو ہمیں وہ کیس کرانک میں چلا گیا ہے تو اس کو ہمیں کوئی بڑی پٹینسی ہی تجویز کرنا پڑے گی اسی طریقے سے اگر ہے تکلیف کے ساتھ آ رہا ہے تو ہم اس کو ون ایکس میں یا مدر ٹینچر میں دے سکتے ہیں لیکن وہ اس کا وقتی مسئلہ ہے لیکن اس کا اگر یہ مستقل مسئلہ چل رہا ہے تو اس میں ہمیں پھر دیکھنا ہوگا کہ اس کے کوئی رحم کی کوئی پروپلمز ہیں یا اس کے حازمے کی کوئی پروپلمز ہیں تو اس میں ہم کوئی اور میڈیسن دے سکتے ہیں اسی طرح سے جوڑوں کے درد میں سکس ایکس میں بڑا چا کام کرتی ہے کانوں اور آنکھوں کی انفیکشن میں سکس ایکس میں یہ میڈیسن بڑا اچھا کام کرتی ہے اور اس کے ساتھ اگر کانوں میں یا کہیں سے بھی کوئی پیپ کا اخراج ہو رہا ہے تو ساتھ سلش کیا میڈیسن اگر دی جائے معامل کے طور پر تو یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ کالی میور جو ہے وہ کرانک کیسز میں سزاک میں یا خانسی میں یا کسی چیز میں بھی اس کے ساتھ اگر میڈیسن دیئے تو وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے کالی بائی کروم جو ہے وہ ناک کے جو خاص طور پر مسائل ہیں اور باقی بھی لکوریا کے مسائل ہیں اس میں یہ اس کے ساتھ معامل میڈیسن کے طور پر دی جا سکتی ہے پلسٹیلا کے ساتھ یعنی پلسٹیلا جو ہے وہ بزاتے خود ایک بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے ساتھ کسی معامل میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر کوئی علامات کسی اور میڈیسن کے دائرہ کار میں آ رہی ہیں اور وہ اس کے ساتھ معامل بھی ہے تو وہ عدل بدل کر وہ میڈیسن دی جا سکتی ہے خاصی باتیں ہو گئی ہیں پلسٹیلا کے حوالے سے لیکن میں یہ بتاؤں کہ اگر اس میڈیسن کو ہم عورتوں کی میڈیسن کہہ کر دیں تو وہ بھی دی بیسٹ ہے مردوں کی میڈیسن کہیں تو تب بھی دی بیسٹ ہے عورتوں کے ہارمونز کی پرابلمز کو ٹھیک کرتی ہے اور یوٹرس کے پرو لیپ کو ٹھیک کرتی ہے اور مردوں میں بھی جو اس کی جو ہارمون کی پرابلمز کو ٹھیک کرتی ہے مردوں اور عورتوں میں پائلز میں خون گاڑا آ رہا ہے بدبود آ رہا ہے پیپ والا آ رہا ہے تو اس میں بڑا اچھا کام کرتی ہے ویریکوز وین میں مردوں میں ہے یا عورتوں میں ہے تو اس میں یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ بچیاں جو بلوگت میں آئی ہوئی ہیں اور بیماریوں میں گھری پڑی ہیں تو ان کے لیے یہ بہت اچھا کام کرتی ہے پھر جینیٹل پارٹس مردوں کے ہیں یا عورتوں کے ہیں جتنی بھی ان کے امراض ہیں ان میں پلسا ٹلہ کا بڑا بہترین کردار ہے اور اسی طرح سے عورتوں میں بھوس ہے جس کی وجہ سے چیرے پر چھائیاں ہیں ہسٹیریا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی عورتوں کا چیرے کے جو پیپ دار دھانوں کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے جو ہمارے جو عورتوں کے پولیس ہسٹک آوری ہے پی سی او ایس ہے اس کے لیے بڑی اچھی میڈیسن ہے سائیکل جو ہے وہ ڈیس آڈر ہے اس کے لیے بڑی اچھی میڈیسن ہے بے اولادی کی بڑی اچھی میڈیسن ہے انفرٹیلٹی بے شک پریمری ہو یا سکینڈری ہو یعنی شروع سے ہی کبھی حمل ٹھہرہ نہیں ہے اس کے لیے بھی لیکن اگر کبھی حمل ٹھہر گیا ہے لیکن اب کئی ماہ ہو گئے ہیں یہ کئی سال ہو گئے ہیں تو حمل نہیں ٹھہر رہا ہے تو اس کے لیے بڑی اچھی میڈیسن ہے اسکات حمل کے حوالے سے یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے بچے کی پوزیشن اگر ٹیڑی ہے بریچ ہے بچہ اس کو سیدھا کرنے کے لیے یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے کمزور درد زا کی بڑی اچھی میڈیسن ہے زچکی کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے آر پیو جو آر پیو سیز ہو جاتے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی میڈیسن ہے یعنی پلسنٹا کے جو پیسز ہیں وہ رہ جائیں تو پلسٹیلا جو ہے وہ بڑی اچھی میڈیسن ہوتی ہے تذابی لکوریا کی بڑی اچھی میڈیسن ہے یعنی ری پروڈکٹیو آرگنز عورتوں کے جتنے بھی ہیں ان میں جو بھی ڈیس آرڈرنیس ہے اس کے لیے ایمنوریا ہے ڈیس منوریا ہے الیگو منوریا ہے یا سپریسڈ پیریڈز ہیں سیکنٹری پیریڈز کے لیے بھی بڑی اچھی ہے وجائنا کی کوئی سوزش ہے ولوہ کی کوئی سوزش ہے فلوپین ٹیوب کی کوئی وہ بند ہیں یا ان کی کوئی سوزش ہے جس کی وجہ سے بے اولادی ہے اور جنٹل آرگنز میں پین شفٹ ہو رہے ہیں شفٹنگ پین کی یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے موڈ چینج ہو رہا ہے اور جو ہے وہ کہنے کے دلچسپی نہیں ہے جو ہمارے جو حق زوجیت ادا کرنے میں تو اس کے لیے یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے اگر کوئی بھی جو آپ ریپروڈیکٹیو آرگن کا مسئلہ ہے فیمیل میں اس کے لیے اگر کوئی میڈیسن سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آئے گی تو وہ پلسہ ٹھلہ ہے بہت شکریہ اللہ حافظ شما ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اک کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے دنیا کی کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرس کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجئے 0303 7578803 0303 7578 803 مزید معلومات کے لیے